اسلام ایکو ویئرز کیسے ہم سب امیدی آپ سب ہے جیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینا در ویلاغ اور کافی ٹائم کے بعد ہے جی میرا ویلاغ کیونکہ بہت زیادہ میں بیجی تھی اور میں بس ٹائم نہیں تھا ویلاغ اپلوڈ کرنے کا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی واشنگ مشین میں بلانکٹس واش کرنے کا طریقہ جیساں سے میں بلانکٹس اپنے واش کرتی ہوں اور آپ بہت آسانی سی بلانکٹس کو واش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بنائی تھی جی مٹر پلاؤ اور بہت مزیدار سا بھی لاغ ہے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اچھا یہاں پہ میں بنائی تھی جی مٹر پلاؤ مٹر پلاؤ کے لیے میں نے یہاں پہ بس پیاس کو برانکٹس کرنے شروع کیا تھا آلموسٹ ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے آئل لیا تھا اور میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس ڈال دیئے تھے اس سنسل سلائسز میں کر کے تو یہاں پہ میں اس کو اچھا سا برانکٹس کر لوں گی اس کے بعد ایک لیسن کا پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے وان ٹیبل سپون کے قریب اور اچھی طرح سے اب یہ ملٹ ہو جائے گا جتنی دیر میں یہ پیاس بھی اچھا سا برانکٹس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں باقی کے سارے انگیریٹس میں ڈالوں گی مٹر میں بس فروزن تھے ان کو میں نے نکال کے بس جی فروز کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور آج لانڈری رہے تھا اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی کسا کھانا میں بنا لوں تھا کہ جو ہے نا میرا بڑا آسان ہو جائے کام اور اگر میں چاولہ وغیرہ بناؤنا تو رات کو بھی بس وہی چلتے ہیں ہمارے تو یہ کہ رات کو نا میں جو کپڑے وغیرہ ڈرائے تھے وہ میں سنبھال سکتی تھی کام جو تھانا وہ میں اچھی طرح نمٹا سکتی تھی تو اس لیے میں نے مٹر پلا بنایا اور آج میں نا صرف مٹر پلا بنا رہی میں اس میں کوئی آلو وغیرہ ایڈ نہیں کیا تو یہاں پہ بس میں نے اس کو اچھا سے براون کر لیا تھا جب پیاس کو تو اس میں میں نے یہاں پہ اس میں زیرا ڈالا ہے آلوز تو گرم مسال آجانا ایک ٹیبل سپون اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے بہت اچھا سا اس کے ساتھ ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے ساتھ میں نے اچھے سسکی بنا ہی کرنی ہے دو سے تین منٹ کیلئے اور اس کے بعد میں اس کے میں ڈال دوں گی یہ ٹیماتر ہے ٹیماتر میں نے ایک کپ اس میں لئے ہیں بہت ہی ایزی سیمبل سی ریسپی ہیں موٹر پلاؤ کی سمرز ہیں اور بہت سا لائٹ سا ریفریشنگ سا کھانا کھانے کا دل کرتا ہے تو اس میں آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزددار بنے گا اور بہت ہی لائٹ سا آپ کا لانچ اور دینر ریڈی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹیماتر لیا ہے آلموس دو کپ کے قریب ان کو میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا تھا کچھ میں نے اس میں ڈالے ہیں جی فروزن والی بھی تو جو ٹیماتر ہے نا وہ پلاؤ میں مجھے تو زیادہ چاپ کیوئے پسند ہیں لیکن اس میں آپ پیوری بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی جو ہے نا ایزا ٹیماتر پیسٹ آس کو یوز کر سکتے ہیں پس یہاں پہ ٹیماتر میں نے ایڈ کر دیا تھا ان کو میں نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا ایک دو ٹیبل سپون کی قریب اس میں میں پانی ڈال کے اس کو کور کر دوں گی بھی تارگیٹ ماتریں اچھا سا نرم ہو جائیں تھوڑا سے مسالے بھی میں اس میں اس پانی پہ ایڈ کر دوں گی اس میں میں نے نمک مرچ نمک مرچ دھنیا پاودر ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد میں اسی پانی پہ مٹر ایڈ کر دیا تھے مٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ اچھا سا ڈیفیوز ہو چکے تھے ان کو میں نے اچھا س دو تین دفعہ پانی میں نکالا ہے اس کے بعد میں نے اس کی بھرائی کر دینا ہے جب آپ مطر میں مسالے ایڈ کرتے ہیں تو مطر کو جو اپنا فیکا سا ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے بڑا اچھا سا اس کا فلیور آجاتا ہے تو میں سب سے پہلے مطر کو بھون لیتی ہوں ہمیشہ اگر مسالے مطر کے ساتھ ایڈ نہ بھی کروں تو بھی میں مطر کو مسالے کے ساتھ بڑے اچھے سے بھونتی ہوں کم از کم بھی سات آٹھ منٹ تاکہ اچھا سا فلیور بن جائے اگر آپ نے علو مطر بنانا ہو تو بھی آپ نے یہی پروسس کرنے تو بڑا اچھا سا فلیور بن جاتا ہے نا مطر کے اندر کیونکہ اس کا اپنا تھوڑا سا فیکا سا میٹھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ بس میں اچھے سے مسالوں کے ساتھ اس کو بھون لیا تھا ایک دفعہ اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر اس کو کور کروں گی تاکہ ٹرماتر جو ہیں اچھے سے نارم ہو جائیں تھوڑا سا اس میں موشچر تھا مجھے ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی اچھا یہاں پہ میں بلینکٹس واش کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں جو واشنگ مشین میں بلینکٹس آپ نے کیسے واش کرنے تو یہاں پہ یہ فل سائز کا بلینکٹ ہے سنگل پلائی والا ہے اپ ڈوبر پلائی والا بھی ایسے لے سکتے ہیں میں نے اس میں کیا کیا ہے کہ اس میں نہ میں نے پانی ڈالا گرب مشین میں اس میں میں نے ڈیٹروجن ڈال دیا ہے ویسے بسیکلی آپ کو شیمپو سے واش کریں تو بہت سوف بلینکٹس آپ کے بن جائیں گے ہاف پلینکٹ میں نے ڈال دیا ہے جو مشین میں اور ہاف کو میں نے اس طرح سے ڈرائی میں ڈال کے اس کا ڈھکن بند کر دیا ہے تو یہاں سے ہی کھسکی گا نہیں اور ہاف والا جو پورشن انہوں آپ کا اچھا سے واش ہو جائے گا آپ اس کو تھوڑے ٹائم کے بعد کھولتے رہیں اور یہ اچھا سے واش ہو جائے گا ویسے کھولے نہ بھی تو بھی یہ اچھا سے آپ کا واش ہو جائے گا کیونکہ واشنگ مشین دوسی طرح سے دونوں سائیڈ سے ریٹائن کرتی رہے گی اور دونوں سائیڈ سے آپ کا واش ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو آپ کا پورشن ڈرائی والا ہوگا اس کو واش کر لینا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح سے ڈبل والی مشین نہیں ہے تو آپ الگ سے اس کو باہر نکال سکتے ہیں آپ نے جو کپڑے پہلے کی ڈرائیوے بے تھے سر میں نے نکال لی بیٹ شیٹ وغیرہ بھی میں نے آج واش کی ہے تو بلنکٹ کو میں بتا رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس ڈبل والی واشنگ مشین نہیں ہے تو آپ نے بس اس کو ایسے ہی باہر نکال دینا ہے ہاف والے پورشن کو آپ مشین سے باہر رکھ دیں اور اس کے اندر کوئی اس کے پر کوئی ویٹ رکھتے ہیں میں موسٹری جانب پانی کی بارٹی وغیرہ بھر کے رکھ دیتی ہوں اس کے اوپر تو اس سے یہ ہوتے کہ وہ باقی پورشن مشین کے اندر نہیں جاتا ہے ہاف پورشن پر اچھے سے واش ہو جاتا ہے اچھ اس کے بعد میں چھت پر گئی تھی دھوپ تھوڑی تیزی تھی لیکن صبح صبح کا ٹائم تھا اتنی زیادہ دھوپ نہیں تھی تو میں نے تھوڑی دیر کیلئے ان کو بیٹ شیٹس کولٹا کر کے ڈال دیئے چھت کے اوپر تاکہ اچھے سے یہ ڈرائی ہو جائے اور دوسرے اور ایک کے بیٹ شیٹس کو اور جو میں نے میٹس پروٹیکٹر وغیرہ واش کیا ہے اس کو دھوپ میں ڈرائی کرنا اچھا ضروری ہے تاکہ جرمز بہت مر جائے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے بلینکٹ واش ہوئا ہے کتنا حوپسورت سا وائٹ سا نکلائے اور بالکل صاف س سا بلینکٹ ہو چکا تھا میرا یہاں پہ میں نے یہ کیا کہ جو پورشن واش ہو آئے تو اس کو میں نے ہم ماشین سے باہر نکال دیا ہے اور یہاں سے ڈرائی آئی لائے میں نے پورشن نکالا ہے سارا بلینکٹ کا اس کا میں نے ہم ماشین میں ڈال دیا ہے ماشین میں نے چلا دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جب میں مشین چلاؤں گی تو اس کو ہودی کھینچ لے گا سارے کا سارا پورشن اب جو پہلے سے واش ہوا ہوا پورشن تھا اس کو میں نے ڈرائر میں ڈال دیا ہے اس طرح سے اور اس کیوپر سے میں بند کر دوں گی ڈککن اور اس کو بس میں نے صورا سا کھولنا ہے ایک سائیڈ سے اور اس کے بعد دوسری والی سائیڈ پیس کی ہو جائے گی واش اچھا اس کے بعد پلاؤوں کی طرف آتے ہیں جی پلاؤوں میں میں نے یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ جب میں نے اس میں پانی ڈالا اس کو بائل کرنے کیلئے پھر اس نے بائل آیا اس میں میں نے ڈال دیا جی چکن کیوبز اس میں آپ نے ایک پیکٹ چکن کیوبز کا ڈال دیا ہے مطلب دو چکن کیوبز ڈالنے اس سے بڑا اچھا سا آ جاتا ہے ایک فلیور اور اس میں ایک یحنی ٹائپ کا فلیور آ جائے گا بہت ہی مددار صاحب کا پلاؤ بن جائے گا تو یہاں پہ ب بگو کے رکھے ہوئے تھے آدھا گھنٹے کیلئے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے بگو کے رکھ دیا تھا اب یہاں پہ میں ان کو نکالوں گی پانی سے اس میں میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو بائل آنے دوں گی جب چاولوں کو بائل آئے گا اس کے بعد میں اس کو کور کر کے پکاؤں گے کور کر کے پکانے سے چاول آپ کے بہت اچھے کھلتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کو کور کر کے پکائیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو اچھی طر بہت ہی ایزی سی کوکسی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا چھوٹی چھوٹی ٹپس ٹرکس ہوتی ہیں جس کے ساتھ آپ بہت اچھی بہت اچھا سا کھانا بنا سکتے ہیں بہت اچھا سا فلیور فل کھانا آپ ریڈی کر سکتے ہیں منٹوں میں تو بس یہاں پہ میں نے دیکھی ہیں چاول سارے ایڈ کرتی ہیں ہلکا ہلکا سا بوائل آنا شروع ہو گیا جب سارے پانی میں بوائل آ جائے گا اس کے بعد اسی پوائنٹ پر آپ نے نمک چیک کرنا ہے اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہو تو آپ نمک بھی ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کور کر دیں گے اچھا میں نے نا اس میں چیکن کیوبز ڈال لے ہیں تو میں نے اسے صاف سے نمک پہلے کم ڈالا تھا لیکن اب اس پوائنٹ پر میں اس کو میں چیک کر لوں گی اگر تو مجھے کم لگے گا تو میں اس میں اور نمک ایڈ کر دوں گی وہاں پہ دیکھی جب میں اس کا کور ہوتا رہا تو آلموس چاول میں دم کے لئے ریڈی ہو چکے ہیں بلکل تھوڑا سا موچ جا رہ گیا دیکھیں کتنے اچھے سے کھلے کھلے سے چاول بنے یہاں پہ ساتھ میں نے تباہ رکھ دیا تھا گرم گرنے کے لئے تاکہ اچھے سے میں اس کو دم دے دوں اور اس کے بعد میں ہیوی سا رکھ کے اس کے ساتھ میں اس کو دم دے دوں گی اور یہاں پہ میرا مارٹر بلاو بلکل ہو جائے گا ریڈی اور یہاں پہ دیکھیں بلینکٹ پہ میں اچھے سے واش ہو چکے تھے ان کو میں نے بسکٹ ہے اس کو الٹا کر کے اس کے پر میں نے رکھ دیا بلینکٹ کو اور یہاں پہ میں پانی اس کے پر سے اس طرح سے سارا پورٹس میں سے نکال رہی ہوں اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے پہلے جانا سارا سرف اگر اس میں سے نکالا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی سرف اگرہ نہیں ہے لیکن اس طرح سے میں پانی ایک دفعہ نکال دوں گی پھر اس کی اوپر پڑے رہیں گے تھوڑی دیکھ کے لیے یہ دونوں بلینکٹ اور اس سے یہ کہ اچھے سے یہ ڈرین ہو جائیں گے اس کے بعد میں ان کو چھت کے پر ڈالاؤں گی تاکہ اچھے سے یہ ڈرائ ہو جائیں تو یہ ہے جی مشین میں واش کرنے کا بلینکٹ کا طریقہ بہت ہی ایزی لی آپ اس کو واش کر سکتے ہیں کوئی ڈرائی کلین وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے لٹرلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے ایک دو دفعہ ڈرائی کلین کروا ہے اپنے بلینکٹ شروع شروع میں تو اس میں کیا ہوا کہ جو اگر اس کے اوپر کئی ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے کئی سے وہ اس کے اوپر کوئی سٹین لگا ہوئی تو وہ بھی بلکل ایزی رہ جاتا ہے کوئی بلکل اچھے سے واش نہیں کرتے ہیں ڈرائی کلین والے تو اس لیے آپ بہت اچھی طرح آپ اس کو واش کر سکتے ہیں اور جتنا اچھا واشنگ سے سارے میل اور جمز وغیرہ نکل سکتے ہیں اس میں ڈرائی کلیننگ میں نہیں نکل سکتے آپ بہت اچھی طرح اس کو واش کر کے اچھے سے ڈرائی کر لیں اچھی دھوپ اس کو لگوائیں تو آپ کے بلینکٹس بلکو ریڈی ہو جائیں گے بس یہاں پہ جو ہے نا میں بس اپنا کام کرتی اسائیمنٹس کا اور یہاں پہ سب سے بیسٹ پارٹ جو ہے رنڈے کا وہ میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ میں اس میں اپنا جو ہے نا میری سیٹسفیکشن اسی ٹائم پہ ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس ٹائم پہ میں اپنی اس سیٹسفیکشن کو یا اس کام کو جس میں مجھے خوشی ملتی ہے اس کو میں تھوڑا سا ٹائم دے رہی ہوں موسٹلی آہ موسٹ آف دی جو ہے نا میرا اسی کام میں سپینڈ ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگتا یہ کرنا اور یہاں پہ بس میں آہ میرا ٹیسٹ تھا اس کو میں پیپئر کر رہی تھی اور یہاں پہ کھانا شانہ میں نے کھلا دیا بچوں کو رات کا ٹائم ہے تو آئیزل کو بوچ ہو گئے وہ جو ہے نا اس طرح سے بکس وغیرے لالا کے رکھتی رہتی ہے مطلب اپنی طرح اور دوسرا لیزر سکول جاتی ہے اس کو تھوڑا خریز ہوتا ہے کہ میں ابھی جاؤں ابھی وہ چھوٹی ہے اس نے بولنا بھی سی سی شروع نہیں کیا اس لئے ابھی میں اس کو فیلہا سکول میں میرا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے کروانے کا لیکن وہ بہت زیادہ انسسٹ کرتی ہے کہ جب بھی سکول جاتی ہے اس کا ہوتا ہے کہ مجھے بھی چھوڑ کے ہیں اسکول میں تو لیٹس سی کہ اس کی شوق کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اور بس یہ اور طبیعہ تھوڑی اس کی سیٹ نہیں ہے آج کل اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ کافی ڈاؤن چل رہی ہے کوئی تھوڑا سا موسم بھی چینج ہوا اس وجہ سے بچے سارے بیمار ہوئے اور دونوں کو بہت زیادہ فلو اور کاف وغیرہ تھی اور آلیزہ آپ تھوڑی بہتر ہے آئیزل کی حضبی سیٹ نہیں ہے تو بس یہاں پہ میں اس ٹائم پہ یہ پرپیئر کر رہی تھی ٹیسٹ اپنا اور تھوڑا سا سپیر ٹائم جب بھی میں اپنا کام وغیرہ ہتم کر لیتی ہوں اس کے بعد میں یہ کام کرتی ہوں بیس پارٹ آف مائی ڈیا ہے اور سب سے زیادہ سیٹس فیکشن میں جس چیز ہی ہوتی جو میں نے پڑا ہے اتنی مشکل سے اتنی محنت سے وہ میں آہ یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں ریوائز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں چل رہی ہوں اس کو ساتھ لے کے تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو یہیں تک تھا جی میرا آج کا ویلوگ امید کروں گی کہ آپ کو پسند آئے گا اور کوشش کروں گی کہ میں ریگلرلی جو ہےنا اپلوڈ کرتی رہوں اگر آپ کو میری میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکراب ضرور کر لیجئے گا thank you so much for watching